دوستو ہمارے کچن کے اندر مختلف کھانے کے برطن دستیاب ہوتے ہیں جو سب قدرتی مادوں کی بدولت بنائے جاتے ہیں مصلف ٹیل نیس ٹیل جو کہ قدرتی کمپاؤنڈ ہے اور اس کے برطن بنائے جاتے ہیں اسی طرح قدرتی ریت کی بدولت گلاس یا اسرامکس یعنی چینی کے برطن بنائے جاتے ہیں جو زیادہ تر کھانوں کے دوران استعمال کر جاتے ہیں اس کے علاوہ مٹی جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہے اس کے بھی برطن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی قدرتی مادوں کے ذریعے بنائے جانے والے برطن انسان صدیوں سے استعمال کرتا آ رہا تھا مگر انیس سو ساتھ میں لیو ہینڈرک نام کے ایک امریکی شخص نے پہلی بار پلاسٹک کو لیبارٹری میں تیار کیا جسے سنتیٹک اور سیمی سنتیٹک مادوں کو جو کاربن پر مشتمل ہوں پگلا کر اور اپنی منچہ ہی شکل میں بدل کر تیار کیا جانا لگا یاد رہے کہ پلاسٹک قدرتی طور پر نہیں پائی جاتا بلکہ اسے خود سے لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے پلاسٹک کی تیاری کے دوران بہت سے ایسے مادے استعمال کیا جاتے ہیں جو کیمیائی طور پر بہت خطرناک ہیں اسی پلاسٹک کے ذریعے تیار کردہ برتن ہم آج کل اپنے کچن میں تقریباً ہر کھانے کی جگہ پر دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں ان کیمیائی مادوں میں سب سے زیادہ خطرناک مادہ بائی سیفنل اے کہلاتا ہے جس کا کیمیائی فارمولا سی فیفٹین ایچ سکسٹین او ٹو کہلاتا ہے اس مادے کا خوچ سب سے پہلے واشنگٹن یونیورسٹی کی ایک ریسرچر پیٹریکہ ہنڈ نے سب سے پہلے لگایا جب وہ اپنی لیبورٹری میں چوہوں کے تولیدی نظام پر ریسرچ کر رہی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تجربات کے نتیجے ان کی امید کے مطابق آ رہے تھے مگر جب ان کی آخری تجربے کی باری آئی تو نتائج اچانک بلکل مختلف آنا شروع ہو گئے کیونکہ چالیس فیصد چوہوں کے انٹرنل ایکس جو تولیدی نظام میں کردار ادا کرتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اس چیز نے پیٹریکہ کو ایک شدید الجن میں ڈال دیا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ نتائج بلکل مختلف ہو گئے بہت زیادہ تحقیقات اور ہر چیز کی باریک بینی سے چھان بین کرنے کے بعد آخر کار وہ یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ ان کی لیبورٹری میں صفائی کرنے والے شخص نے لیبورٹری کی صفائی کے دوران ایک کیمیکل استعمال کیا تھا جسے اس نے چوہوں کے پنجروں اور ان کے پانی پینے کی پلاسٹکی بوتلوں اور کھانے کے برطنوں کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا اس صفائی کرنے والے نمکین مادے نے جب پلاسٹک کے مادوں کے ساتھ ریاکشن کیا تو ایک زریلہ مادہ پیدا ہوا جسے بائیس ایفنل اے کہا جاتا ہے اور اسے شارپ ٹم میں بی پی اے بھی کہا جاتا ہے یہی بی پی اے کھانوں کے برطنوں کی بدولت چوہوں کے جسم میں داخل ہوا جس نے چالیس فیصد چوہوں کے تولیدی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ان انکشافات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اور یوں پہلی بار دنیا کو مصنوع پلاسٹک کی بدولت تیار کیے جانے وارے زریلے مادوں کے نقصان کا علم ہوا جو خموش قاتل بن کر انسانوں کے کھانوں میں شامل ہو کر طرح طرح کی لا علاج بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں دوستو پلاسٹک جیسے ہی مارکٹ میں متعارف ہوا تو فوراں ہی انڈسٹری میں پھیل گیا کیونکہ یہ باقی اکدرتی طور پر تیار کردہ برتنوں سے کافی سستا تھا اور اس کی ایک وقت میں بہت سی کافیاں تیار کی جا سکتی تھی لہذا پلاسٹک انڈسٹری نے اس کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور لوگوں نے بینہ اس کے فوائد اور نقصان جانے ان پلاسٹک کے برتنوں کو اور پلاسٹک کو استعمال کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ 1930 میں بقاعدہ پلاسٹک پر ایک ریسرچ کی گئی کہ کیا پلاسٹک انسانوں کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا اس کے کوئی پشیدہ نقصانات ہیں اس ریسرچ کے ردعمل کے طور پر پلاسٹک انڈسٹری نے ایک مہم چلانا شروع کر دی جس میں بتایا گیا کہ پلاسٹک کی تیاری اور اس کا استعمال بلکل سیف ہے اور اس کے کوئی پشیدہ نقصانات انسانی صحت پر نہیں ہے یوں معاملہ وقتی طور پر دب کر رہ گیا اور مزید تحقیقات اس معاملے پر بند ہو گئیں 1945 میں مائیکرو ویو اوو نے جاد ہوا جیسے 1970 میں مارکٹ میں عام لوگوں کو فروس کے لیے پیش کر دیا گیا اور لوگوں نے اسے کھانے کی تیاری میں اور کھانے کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 1980 میں کینسر جیسی خطرناک بیماری پھیلنا شروع ہوئی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی ہی چلی گئی اور اب تک کم نہ ہو سکی پیشنگوئیوں کے مطابق آنے والے وقتوں میں ہر تیسرے شخص کو کینسر جیسا جان لے وہ مرض لاحق ہوگا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ آخر 1980 میں ایسا کیا ہوا جو کینسر جیسا مرض اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا دراصل اس کی ایک سب سے اہم وجہ پلاسٹک کے برتنوں کا مایکروویو آون میں استعمال ہے کیونکہ جب پلاسٹک کے برتنوں کو سائنس دانوں نے مایکروویو آون میں رکھ کر مختلف تجربات کیے تو یہ حیران کن انکشافات سامنے آئے کہ پلاسٹک میں مجود بائی سیفنل اے کیمیکل کا ایک ذرہ بولنگ پوائنٹ پر یا آون میں شدید گرم ہونے پر پچپن ذروں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو انسانی جسم میں جانے پر لا تعداد جان لے وہا بیماریوں کا سبب بنتا ہے سائنس دانوں نے اس چیز پر مزید تحقیقات کرنے کے لیے جیپنزیز پر بھی تجربات کیے تو پتہ چلا کہ بی پی اے کی تھوڑی سی مقدار بھی تین نسلوں تک اپنا اثر چھوڑ دی ہے اور اس سے پھیلنے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ اہم ترین بیماریاں کینسر، شگر، موٹاپا بچوں کا ذینی طور پر کند ہو جانا بانچپن اور بچوں کا وقت سے پہلے جوان ہو جانا سرے فرست ہیں واضح رہے کہ پاکستان میں تقریباً اکتر لاکھ لوگ زیابتیز ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ سلانہ کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے دوستو اس بی پی اے نامی مادے پر امریکہ میں انسانوں کے یورن کو لے کر تجربات کیے گئے اور جب نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ 93 فیصد لوگوں کے یورن میں بی پی اے کی مقدار نارمل مقدار سے زیادہ آ رہی ہے جو کہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن تھی لہٰذا امریکنز نے پلاسٹک کو محفوظ دکھانے کا ایک سٹینڈرڈ سکیل ایجاد کیا اور اسے بی پی اے فری پلاسٹک کا نام دیا گیا جو کہ ایک ٹیگ ہوا کرتا ہے جس پر بی پی اے فری لکھ دیا جاتا ہے اور ایسی پلاسٹک میں جن میں بی پی اے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مثلا بچوں کے کھلونے پانی کی بوتلیں اور سیڈیز وغیرہ کو امریکہ سے ختم کیا جا رہا ہے ایسی بی پی اے فری پلاسٹک جو خطرناک موضوع پر مشتمل نہیں ہوتی اور اسے بلا ججگ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی پہشان کا طریقہ ایک ٹرائینگل ہے جس میں مختلف نمبر دیکھے جا سکتے ہیں ہر پلاسٹک پر اس کی کالٹی کے حساب سے ٹرائینگل بنا کر ایک نمبر دے دیا جاتا ہے دو چار اور پانچ ہنسوں پر مشتمل پلاسٹک کو محفوظ پلاسٹک کہا جاتا ہے جو کہ بی پی اے فری پلاسٹک ہوتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے اسے آپ شورٹ ٹرم میں دو سو پنتالیس ہنسے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ جو بھی نمبر کسی پلاسٹک کو اسائن کیا جائیں گے وہ سیف پلاسٹک نہیں ہوگا آپ جتنی بھی انٹرنیشنل طور پر بنی اچھی پلاسٹک کا معینہ کریں گے تو وہاں آپ کو یہ سیف ہنسے دیکھنے کو ملیں گے مگر بدقسمتی سے پاکستان میں لوگوں کو اس سے متعلق بہت کم شعور ہے لہذا وہ پلاسٹک خریدتے وقت اس چیز کا بلکل دھیان نہیں رکھتے کیونکہ جائلی پلاسٹک اور خصوصاً کاسمیٹکس کے لیے بنی پلاسٹک پر یہ محفوظ انسے موجود نہیں ہوتے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی پلاسٹک خریدیں تو بی پی اے فری کو ضرور مدنظر رکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی بی پی اے پر مجتمع پلاسٹک پہلے سے آپ کے گھر میں موجود ہو تو اسے گھر سے نکال باہر کریں پلاسٹک کو مائیکرو ویب میں ہرگز استعمال نہ کریں بچوں کے کھلونوں والی پلاسٹک کو بچوں سے دور رکھیں اور دوبارہ سے سٹیل ایس ٹیل مٹی اور چینی کے برتنوں کا استعمال شروع کریں تاکہ آپ بھی مستقبل میں ایسی جان لیوہ بیماریوں سے بچ سکیں اس ویڈیو کو اپنے تمام گھر والوں اور تمام چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں جس طرح کترے کترے سے دریاء بنتا ہے آپ کی شیئر کردہ ہر ویڈیو سے یہ پیغام ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا جس کے نتیجے میں ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی قاوی ضرور بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو بسند آیا ہو تو اپنی بسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے بہلے مل سکے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی میں مل ہوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی